موسیقی جناب وقف سباد ایک وری فیر جیئے ہیں آج اس نے بیٹھک نمزمان محترمہ نفیسہ انائیت اللہ صاحبہ عباسی صاحب سنگل کرنے پیسے ہیں جی جی وہ دستانہ ساں کہ میں جناہ ٹاؤن اس نے کی نا دیتا کہ اپنے ایک سوچنے مطابق کہ میں جناہ ایک قائدیاز محمد علی جناہ نے نائیپور کہ اچھا نائیا لیکن اس وقت ایک مسئلہ ہے ہوایا سامنے تھے کیسے نہیں لیکن اندرونے خانہ مخالفت پسنی شروع ہوئی کہ بھئی کیوں دیتا اس بندے کیوں اچھی نیا ایک پرانا نہایا چلنا پیا لیکن سامنے کسے نہیں کیتا کسے چلنا جورت نہیں دیتی کہ سامنے کوئی آخر لیکن اندرونے خانہ میں پتہ لگا ایک لوکل سیاست بازی آنے آجی وہ چلنی شروع ہے لیکن میں اس نے برواہ نہیں کیتی میں ہمیشہ اصولوں پر چلے ہیں اصولی سیاست بھی کیتی اصولی سیاسی اور سماجی خدمت کیتی میں اصلاح اتھے ایک گراؤنڈ آ وہ گراؤنڈ جگہ سی ڈی اے نہیں اس نے بارڈر لگنا وہ کلخانہ بارڈر لگنا سی ڈی اے نا وہ جگہ خالی پہ ہی سی تھے اس حوالے میں جو لے گیا نائنٹی تو میں دیکھا بچے آستے کھیڑنے نہیں جگہ نہیں کرکٹ کھیڑنے آستے بچے روڑا اور کھیڑنے تو میں بھی کرکٹ نا شوق سا گراؤنڈ ہونا چاہیے نا گراؤنڈ نا یہ فائدہ ہے کہ چلو بچے ایک طرف دوے کمہ جو اٹی دی اس پاسے کھیڑ سو تینال جنادہ گاہ بھی بن جاسی اس حاصل میں کوشی کی تھی میرے دوست راجہ مختیار صاحب انہاں میری کافی الپی تی رائے صدیق صاحب سے اللہ جنت نصیب کرے فوت ہو گئے انہاں کافی سرپرستی کی تھی راجہ خلیل صاحب عجی مکر صاحب فوت ہو گئے اے لوگ جڑے اسانال ٹڑے اور میں اور راجہ مختیار صاحب دو سال جدوجہت کی تھی اس گرونڈ آستے اور وہ گرونڈ انہاں بران نہیں دیتا گرین ایریہ سا سیڈیہ لینا لیکن پھر آخر سیاسی جو بستگیوں کام آئی کہ میاں صاحب جلے نائنٹی وزیراعظم بڑھے تھے نائنٹی ٹو ویچ میں انہاں اس گرونڈ نہیں کلوں میں ملے آنہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ماری ملقات ہوئی تھی میاں صاحب نا اور انہاں کی میں انہاں کی اس گرونڈ نہیں میں آخری کہ میاں صاحب اساں گرونڈ چاہی نا انہاں کی کرکٹ نا شوک سا میں گرونڈ چاہی نا اے جگہ خالی پہ ہی سیڈیے نہیں کوئی قبضہ معافیہ ہو قبضہ کری کنسی تیہ مہربانی کرو اساں چاہی دیو جنادہ کافی بن جا سی کرکٹ ہو جی انہاں دوئی گال نہیں کیتی انہاں اسے ایک سیکٹری کی آخر نا سی ڈی اے کی لیٹر لکھ اتھا وہ اللہ کی تا وہ لیٹر لکھیا گیا تو تو جس لئے وہ لیٹر آیا سی ڈی اے چیئرمین سی ڈی اے چیئرمین ڈی جی انوائرمنٹ وہ انہاں تھر تر ہی پہی گی جی شفاہ کا باس ہی کون آجی وہ مجھ ہی دس ہو جی کتھے گرونڈ بنانا انہاں وہ دو آمائنیاں جساں کی گریڈر ہر چیز دنیا نہیں انہاں دیتی انہاں گرونڈ بنائی چاہی دیتا اور لوگاں میں کی آخر لوگاں آکے تو گریڈویشن سے تو میاں صاحب کی ملے ہیں تو ورکر بھی ہیں کارکون بھی ہیں تو دسیا بھی ہو سی میں کہا جی بالکل دسیا انہاں اسے وستے کی تھا تو انہاں آکے کہ تو اپنی تو گریڈویشن تو اپنی نوکری آکے ہیں تو اپنی گل کر رہے ہیں کہ میں گریڈویشن ہاں میں کارکون ہاں مسلم لیگ نا میں آج بہلا پھر نا بے رزگار ہاں تو ایک کام کیوں نہیں کی میں آج دیکھو اللہ تعالی اکام کرانا تھا میرے ذریعے سی تو میرے موہ چون شاید میرے دلیں چھوئے لیکن میرے زبان تو اللہ تعالی وہ الفاظ نہیں کڑے وہ کڑے جیڑے لوگاں نہیں پلائی اکام اجتماعی کام تھا سی تو میں سمجھنا اے میرے حاستے اوہ زنوکری تو بہتری زبردست کہ جسے رونٹ میں تسکین خوشی جیڑی ہے وہ آج تک موجود ہے آج تک نائنٹی ٹو تو کی نہیں آج تک اتھے جنادہ پڑے جانا بچے کھیڑنے زبردست تو وہ میرے حاستے ایک بہت بڑا کارنامہ بلکل یہ گلی زبردست اچھا ایک گل دسو کہ تساں ٹائم چونکہ انہوں نے ساں کل بڑا تھوڑا رہی گیا میں چاہنا کہ خاص خاص گرلن جو گئے مختصر مختصر اساں ڈسکاس کرنے جو گئے اے دسو کہ سیاست اس کیاں آئے ہو تو مسلم لیگ نون ہی نہ کیاں انتخاب کی مسلم لیگ نون بچے اس واسطے انتخاب کی تھا کہ امیان صاحب جیڑے نا وہ اساں نے دیل بچ تس گئے وہ بندہ جیڑا نا وہ جلے کوئی تقریر کرنا یا بولنا اس نے درد نظر آشنا عوام واسطے یہ لیکن آلتر برائی نظر آوی نا شیزا صاحب تو اسے ایسی برائی کی اختیار کیتی جانی جی چھو تھوڑی کم ہوگا ہے میں ساں یہ سمجھن جا کہ میاں صاحب نے دیل اس قوم اس ملک درد تو اس کی صدہ کرنا جانے لیکن انہوں کی رکاوٹاں بہت ہی ہیں رکاوٹاں مسائل مسائل کر رہے ہیں اور وہ اسے رکاوٹاں نہیں پا رہے ایک مسئلہ ہے اچھا نفیسہ صاحب دوسرہ قلومی میں یہ سوال پوچھا کہ سیاستی کہ وہ جذبہ سماجی کمانا جذبہ تھا یا کوئی اور سا تو پھر تحریک انصاف نہیں انتخاب کرنا اس نے کیا خاص وجہ سکی سیاست سے کوئی شوق نہیں تھا میرے پیچھے سسران سیاسی ہے بھٹوں کے ساتھ شروع سے ہی اور سیاست کو مجھے نہ کبھی سوچا تھا نہ کبھی خیال تھا بلکہ میں بھاگتی تھی دور لیکن یہ ہے کہ جب ایڈی پیس کا دور آیا تو میں نے اسلامباد میں کیمپ کھولا ہوا تھا سواد کے اسفتال کے دوکٹرز تھے اور وہاں کی جو سٹاف تھی انیستیٹیک اور اس قسم کے سٹاف میں نے ان کو وہاں رکھا تھا میں وہاں ان دنوں میں کام کر رہی تھی میری ٹیم میری فرینڈ سارے مل کر میرے پاس اچانک یہ تحریک خواتین بہنگ آئی اور انہوں نے مجھے مجھے کیا لیکن میں نے انکار کر دیا یہ میرا لائن نہیں لیکن آہستہ آہستہ وہ پیچھے لگے رہے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس قسم کے لوگ دھونتے ہیں جن کے دل میں قوم کا درد ہو اور جو اپنے عوام کے لیے سوچتی ہو کچھ اپنے گھروں سے نکلتی ہو اس کے لیے بڑے عرصے بعد پیچھے پڑے رہے بچوں سے بات کی پھر میرے بچوں نے مان لیا کہ ہم یہ اتنا کہہ رہے ہیں آپ کوشش کر لیں نہ پسند آیا تو چھوڑ دینا اور پھر بھی اس کے بعد میرا ضمیر نہیں مانتا تھا پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے استخارہ کیا اور اپنی جو میری دینی بہن میں نے ان سے بھی مشورہ کیا اور پوچھا میں نے پھر انہوں نے کہ استخارہ کرو میں نے استخارہ کیا اور اللہ میرے سے دعا کی کہ مجھے ایسی جگہ لے کے جانا جو میرے ملک کے لیے اور میری آخرت کے لیے اچھا ہو تو مجھے بڑا اچھا خواب آیا اور اس کے بعد میں بھقائدگی سے استخارہ کرتی ہوں اور جب عمرے پہ جاتی ہوں وہاں بھی جا کے بہت دعا کرتی ہوں اللہ مجھ سے کوئی میں نے سب کا ہسٹری دیکھا سیاست میں آنے سے پہلے کون کیا کرتا رہا ہے کس کی کیا سوچ رہے عمران خان کے فلاہی کام اس کی سوچ نے مجھے موٹوییڈ کیا کہ میں اس لائن پی آج ہوں تب میں نے یہ پارٹی جوئن کی آخر اچھا آخر اچھا چاستان کوئی بھی فیصلہ کریں چاہے اپنے گھر کے لئے کریں چاہے اپنے ملک کے لئے کریں آپ اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے اس کو کریں اور دوسرا یہ یاد رکھیں ووٹ امانت ہے ایک غلط ووٹ آپ ڈالتے ہیں پوری قوم کی تقدیر آپ خراب کر دیتے ہیں اس لئے اپنی آخرت نہ اکول یہ اپنے لئے آپ ووٹ ضرور ڈالنے جائیں اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تب آپ کا ووٹ غلط ڈال جائے گا اس کا بھی آپ سے حساب ہوگا اور جو آپ ووٹ ڈالیں گے اگر آپ نے صحیح ووٹ ڈالا تو آپ کے آخرت بنتی ہے کیونکہ اس کے باقی تمہیں جو مرضی کرو دنیا لیکن کسی نے دل دکھانے کوشش نہ کرو اگر کچھ کری سکنے ہو سواستے کرو اگر نہیں کری سکنے ہو تو اونا پرائی نہیں کرنی چاہیے کچھ اچھا کام پر ہو سواستے دنیا بھی سوچ نہیں تبدیلی چاہنے اس ملکہ سوچ تبدیلی جب تک ممکن نہیں جب تک اس تبدیلی نہیں آنی نہ سیاسی طور سوچ تبدیلی بہت ضروری ہے لوگا نہیں سوچ منفی ہے وہ مصبت ہونی چاہیے نہیں اچھی ہونی چاہیے ملک کو کون واسطے ہونی چاہیے وہ منفی جیس سوچ ہے لوگ نہیں وہ اپنی سوچ 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 بہن سوچ سوچ بہن سوچ سوچ میں تہہ دل سوچ ایک وری پھر جناب محترمہ نفیسہ خٹک صاحب تسو جناب اشفاق عباسی صاحب بہن شکریہ دا کر سوچ اپنی اپنا مصرفیات جو بہن چند لائے ناظرین امید کرنے کہ مزمان جڑے انہیں زندگی سنگل بات کی اس نے سبق سکھے سن 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 اس نے نہ لی اج شہزاد ناکش کی اگلے افتے جی اگلے افتے انشاءاللہ دو نو مزمان ایک وری فیر آزر او اللہ سون نو موسیقی موسیقی